پاشا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ بتائے گا کہ یہ جو کیس ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدموں میں سے سب سے بڑا مقدمہ ہے اور چیف جسس صاحب سن رہے ہیں جو اس کے اوپر کمیشن کی ریپورٹ دے چکے ہیں جو اس کے اوپر عمل درامت کے لیے گائیڈ لائنز پروائیڈ کر چکے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی نظرانداز کیا گیا اس کیس کو اور آپ نے دیکھا کہ جب سے کمیشن کی ریپورٹ آئی جناب اس وقت کے جج قاضی فائیسہ صاحب تو اس کے بعد پھر تبارہ لگا نہیں اور لگ رہا تھا کہ پرپس لی اس کو اس کو رکھا گیا ہے کہ ایسے چلتا رہے ہیں بے شمار متعدد جو ہے وہ ریویو پیٹیشنز آئیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ واپس ہونے شروع ہوں اور امپلیمنٹیشن کے لیے میرا خیال ہے اس سے بہتر اور کوئی بینچ نہیں ہو سکتا چونکہ جناب چیف جسٹر صاحب خود چونکہ کمیشن تھے اور ان کو ہر ایک چیز کا ادراک تھا جو کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کو منشن کیا تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کی جب بات شروع ہوئی ہے تو آج آپ نے دیکھا کہ کتنے بنیادی قسم کے کوئیسچنز کیے بڑے سادہ اور بنیادی کوئیسچنز تھے اور ان کا جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا اور جو متعدد پارٹیز کے وقلات تھے وہ کوئی پراپر اسسٹ نہیں کر پا رہے تھے جس طرح کے کوئیسچنز بنیادی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ کوئیسچنز آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے اور ہونی بھی چاہیے کب تک سراب کی پیچھے چلتے رہیں گے اور کب تک یہ جو دو دلیلیاں ہیں ان میں حفظ آ رہے ہیں